آتی نوشان سناوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا آتی نوشان سناوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دی عقیدہ سڑھا سچائے ساریاں اماماتوں امام سڑھا اچھائے ساریاں اماماتوں امام سڑھا اچھائے اوہ دی قدمہ دی وچ رول جاوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا آتی نوشان سناوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا سڑھیاں تھی اللہ نیز توا دھائیانی سنتر سول دیا سڑھے حسی یا نیز توا دھائیانی آتی نوشان سنا واشانا پیر دیا بدر منیر دیا اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا تو آج کا ولاب تھوڑا سا میں بنا رہی ہوں افتاری پہ ٹائم بلکل نہیں ملتا روزیں ہیں کافی دنوں کے بعد آج میں کہہ رہی ہوں آپ کے ساتھ تھوڑا سا میں افتاری کا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو امید کرتی ہوں آج کا ولاب آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر یہ میرا ولاب آپ کو پسند آئے تو پلیس آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ میں آپ کے لائے کا لازمی اظہار کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو یہ میں بنا رہی ہوں شیملا میرچ آلو جو میں بہت ہی یونیک طریقے سے بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی بہت ہی اور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے سب سے پہلے تو میں نے پیاس فرائی کر کے نا اس کے اندر آلو ڈال دی ہیں آلو کو بھی اچھی طرح فرائی کر دیا زیرہ ڈال دیا اس کے بعد اور اس کے اندر ٹرماتر اور سپیسس ڈال کے نا میں نے تو ان کو میں نے اچھی طرح بھون لیا تاکہ آلو ہمارے کرسپی کرسپی سے ہو جائیں پانی کا چھینٹا بھی نیسے میں آپ نے لگانا نا تو پھر اس کو میں نے ہلکا دھم لگا کے نا تو آلو ہمارے نا یعنی کہ آدھے گھل گئی ہیں آدھے زیادہ گھل گئی ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں نے اپنی بہت ہی پیاری دیکھے خوبصورتی شیملا مرچ ڈال دی ہیں سبز وہ شیملا مرچ ڈال دی ہیں اس کو ہلکا سا میں نے پانچ منٹ دامن لگایا تھا تو اس کے اوپر میں ہلکے سے ٹوماٹر ڈال دی ہیں تو یہ دیکھیں کتنی پیاری میری شیملا مرچ ڈالو بن کے تیار ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزیقی ہیں تو شیملا مرچ ہمارے آپ پاکی ہیں اور بن گئے ہیں اب بج گئے ہیں چھے بج کر پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میری بہو بنا رہی ہے پکوڑے اور میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں میں نے بنا کے چارٹ رکھائی ہوں اندر برطن وغیرہ سارے میں رکھائی ہوں شربت بھی بنا آئی ہوں اور اندر ہر چیز رکھائی ہوں اور پری جو ہے نا اندر پری نے دھمال ڈالی ہے پری نے چمچے کہیں پھینک دی ہیں گلاس کہیں پھینک دی ہیں پلٹے کہیں رکھ دی ہیں کوئی سیٹنگ نہیں اندر رہنے دی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے ایسے ہی ہوتا ہے رمضان میں نا تو تو یہ بن گئے ہمارے پکوڑے یہ پکوڑے میری پری کو بہت زیادہ پسند ہیں یہ کٹلیس والے پکوڑے ہم اس کی ممبانے نا آلو کارنی جیس چپس کے آلو گول سے آلو کارنے زیادہ سے موٹے کارنے تاکہ چپس کا بھی ذائق آئے نا اس کے اندر تو یہ دیکھیں اس کے پری کے لیے بن رہے ہیں پکوڑے اور ہم سب کھائیں گے نبانہ تو پری کھائیں کیونکہ ہمارے گر اتنے زیادہ پکوڑے نہیں کھاتے نا تو ہم آئلی چیزیں نہیں کھاتے ہیں پکوڑے سمو سے ہم سادہ سا روزہ کھولتے ہیں ہلکی جو گھر میں پکا ہوتے ہیں اس کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں زیادہ اعتمام نہیں ہم کرتے ہیں دو تین روزے پھر شور شور میں کرتے تھے جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے سمو سے پکوڑے پتہ نہیں کیا کھا ہوتے تھے کھاتے اب کوئی چکتہ بھی نہیں ان کے قریب بھی نہیں نہ جاتا تو آج ہم بنا رہے پھر یہ میری بہو نے بنا لی گیا ہے آلو والے پکوڑے بنا رہی ہے اب یہ پیاز و رنگ والے پکوڑے بنا رہی ہے تو پری نے اندر ڈالا ہوا ہے دھمال تو میں کہتے تھے ٹائم ذرا بھی نہیں ملا یہ ہے موسم بہار نیکیوں کا جس قدر ہو سکے جس قدر ہو سکے آپ اس مہینے سے فیدہ اٹھائیں چھوٹی سے چھوٹا کام کریں نیک کام یہ نہ کہہ کہ یہ چھوٹا سا کام نیکی چھوٹی سے بھی نیکی کریں گے اس کا بہت زیادہ ہے اب اگر آپ نفل پڑیں گے تو اس کا سواب آپ کو فرض کے جتنا ملے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جس قدر ہو سکے آپ یہ کریں احتمام نیکی کا کریں اچھی بات کریں آنکھ نہ کان آنکھوں سے ہاتھوں سے مو سے آپ کو کسی کو نقصان نہ پونجے کسی کو دل ازاری نہ ہو تو دور پاک شریف کا اپنے اتراف کریں اور یہ دیکھیں ہماری پڑی نے کھول لیا ہے روزہ اور چھے بچے ہو گئی ہیں بیس منٹ پر ایک قسم کا کھول ہے تھوڑا سا فرق پار گیا اب روزہ کنا روزانہ کا ایک منٹ بڑھتا جا رہا ہے ادھر سے دیر سے کرتا ہے اور ایک منٹ جلدی بند ہوتا ہے اور یہ میری پڑی نے دعا پڑھ کے روزہ کیا ہے افطار یہ دیکھیں کتنی بیاری لگتی ہے دوپٹہ لے کے اور پری کو کوئی یہ چیزیں نہیں پسند دیں یہ میٹھی چیزیں یہ دیکھیں پری کو ہے پکوڑے پسند ہیں پری کو چاٹ پسند ہیں پری کو میں نے خجوریں دیا پری کسی میں نے نہیں کھانی پری نہیں کھاتی پری کھاتی دادی اماں کی طرح اپنی دادی دان کی طرح یہ دیکھیں چکپٹی چیزیں کھاتی اور خوش ہو جاتی ہے تالی ہم جا با جا کے تو سب نے روزہ افطار کر رہی ہے اب سب جا رہے ہیں نماز پڑھنے تو میں بھی جاؤں گی اب یہ افطار کر کے نماز پڑھنے جاؤں گی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کروں گی تو بہت ساتھ تھوڑ بہت کام کراؤں گی اس کے بعد ہم جائیں گے ترابیاں پڑھنے ترابیاں یعنی کہ آٹھ بجے آزان ہونے شروع ہو جاتی ہے تو سوہ آٹھ بجے نماز جماعت ہو جاتی ہے نا تو آٹھ ساڑھے آٹھ جانے کی بڑھ جاتے ہیں جاتے جاتے نا یہ میں نے ساتھ بنائی تھی کریم چارٹ اور کجورے ہیں پکوڑے ہیں اور ساتھ داں بلکل ہم کھولتے ہیں اور جو ہم نے یہ ہنڈیا پکھائی کسے نے اس لیم تو کھانی نہیں ہے یا میرے کھائیں گے نماز پڑھنے کے بعد تو سی روٹی کھالیں گے وہ اور بچے میرے کو تو پسند نہیں ہیں تو دیکھیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم آئے یہ ترابیہ پڑھ کے آئیں گے پھر ہم رات کا کھانا کہیں اور یہ ہم نے ہنڈیا ساتھ بنائی ہے خاص کا سہری کے لیے سہری بیس سالن کے بغیر تو روزان نامنکی نہیں ہے ہمارے گھر نہ تو یہ سہری کے سہری کو کھائیں گے بہت مزہ آئے گا آپ بھی پائیں ایسی شیمنہ مرشی اور سہری کو سہری کو کھائیں سہری میں کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں تو یہ میرے دیکھیں میری پری کتنی پیاری لگ رہی ہے اور ایک بیٹا تو میرا چاہمین جنرے روزہ کھلنے بڑا بیٹا میں آئے ہوں تو میں یہ کرتی ہوں آج کا بہت بہت بلا آپ کو سندگا